موسیقی اس ایوان کے رکن کی حیثیت سے کئی برس پرانی ہے مجھ پر جو ذمہ داریاں آئید ہوتی رہی ہیں ان کی ادائی کی کے لیے یہاں بیٹھ کر جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے پوری امانداری اور صلاحیت کے مطابق انجام دیا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنے رفائقار خصوصاً ارکان پارلیمنٹ اور ممبران صوبائی اسمبلیوں کا مشکور ہوں کہ مجھے پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے قابل سمجھا میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے بروے کار لاتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریاں سر انجام دوں گا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سلسلے میں بھی دعا گو ہوں کہ مجھے ان ذمہ داریوں کی ادائی کی حمد، طاقت اور توفیق عطا فرمائے مجھے پوری امید ہے کہ اس سلسلے میں ساتھی ارکین پارلیمنٹ بھی میرا بھرپور ساتھ دیں گے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور عوام کی عدالت میں سرخ روح ہو سکیں معزز ارکین پارلیمنٹ ہمارا سیاسی نظام مختلف وجوہات کی باعث اعدم استقام کا شکار رہا ہے مگر یہ عمر اتمنان بخش ہے کہ ہمارے گزشتہ تین اسیمبلیاں اپنی میاد پوری کرنے میں کامیاب رہی ہیں ایک سیاسی کارکن اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ گروہی مفادات اور بے انتہاک کرپشن ہے انتخابات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عوام بے ایمانی سے تنگ آ چکے ہیں اور ایک پاک معاشرہ چاہتے ہیں کرپشن کو قابو کرنے میں جہاں صاف اور شفاف نظام ضروری ہے وہیں اکاؤنٹیبلیٹی کے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بلا خوف و امتیاز اپنا کام سر انجام دیں میرا ایمان ہے کہ عوام کی خواہشات کے احترام میں ہی حکومتوں کی کامیابی ممکن ہے موجودہ حکومت نے نیا پاکستان بنانے کا عظم کیا ہے اور اس نعرے پر وہ انتخابات کے بعد حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں میرے خیال میں نئے پاکستان کی سب سے بڑی شناخت سادگی کا فروغ غیر ضروری پروٹوکول کا خاتمہ اور بدنوانیوں سے پاک نظام ہے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم ایک مقروض قوم ہیں اور ہمیں اپنے ترقیاتی منصوبوں کے بجائے قرض ادا کرنے کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑتا ہے معاشیات کے مروجہ اصولوں اور قانون پاکستان کے مطابق ڈیپ ٹو جی ڈی پی ریشو کو ساٹھ فیصد سے تجاوز کرنا نہیں چاہیے مگر پچھلے کئی برسوں سے ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف وزی کر رہے ہیں ہمارے اوپر بیرونی اور اندرونی قرضوں کے پہاڑ خطرناک حد تک زیادہ ہو چکے ہیں جس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی کو اپنانا ہوگا اور بے جا نمود و نمائش کے لیے اسراف سے گریز اور ضرورتوں کو محدود کرنا پڑے گا ان اصولوں کو اپنا کر درست سمت کو اختیار کیا جا سکتا ہے ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں قائم ہونے والی ریاست مدینہ کا موڈل موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خدمے میں ہدایت کی تھی کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر رنگ نسل اور مذہب کی بنیاد پر برطروی حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے اسلامی معاشرے کی بنیاد مساوات عدل اور باہمی بھائی چارے کی بنیاد پر ہی رکھی گئی ہے اس بات کو مسور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے فلسفے میں اجاگر کیا ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایسے ہی پاکستان چاہتے تھے جس میں انساب اور عدل کا نظام قائم ہو عوام کو بنیادی ضروریات دستیاب ہو اور ریاست عوام کو ان کے حقوق فراہم یقینی بنائے جن کے آئین پاکستان زمانت دیتا ہے ضروری بات حکومت کے پروگرام کے مطابق مختلف معاشی اور رہائشی منصوبوں پر کام شروع کر کے روزگار اور رہائش کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اگر ہم اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گئے تو یہی تبدیلی ہوگی اور یہی نیا پاکستان ہوگا اسی نئے پاکستان میں ہم سر اٹھا کر چل سکیں گے اور ہمارے بچے پورے اعتماد کے ساتھ ایک نئی پور امن اور خوبصورت ریاست دنیا کی تشکیل محصدار بن جائیں گے موزز اراکین پارلیمان قومی مسائل سے دوچار ہو جایا کرتی ہیں اور بعض اوقات مسائل اتنے زیادہ گھمبیر ہو جاتے ہیں کہ ترجیحات کا تائیو نہیں مشکل ہو جاتا ہے پاکستان ایسی صورتحال سے دوچار ہے لیکن زندہ اور باہمت قومی مشکلات سے گبرایا نہیں کرتی ہیں جوہ ملتی اور حسلے سے مقابلہ کرتی ہیں حسلہ افضا بات یہ ہے کہ من حیث القوم ہمیں ان مسائل کا ادراک ہے ہمارے کھیتوں کا دہخان ہو یا ہماری عدلیہ کے افراد ہماری فوج کا سپاہی سیول سروس کا نمائندہ یا ہمارے قلمکار پاکستان کے دور دراز علاقوں کا باسی ہو یا بیرون ملک رہنے والا ہمارا ہموطن ہر ایک شخص اپنے تئی حصہ ڈالنے کے لئے تیار ہے ہمارے اورسیز پاکستانیز جس شوق اور جذبے کے ساتھ پاکستان کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بہت خوش آئند ہے میں حکومت وقت اور دیگر تمام جماعتوں کے لیڈران سے ترخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر موجود عوام کے جذبات اور احساسات کو دیکھتے ہوئے بہت دیزی اور جافرحانی سے ملک کی سمت کو درست کریں مجھے توقع ہے کہ حکومت ہر شعبے میں واضح روڈ میپ مرتب کرے گی اور صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ گورننس کو یقینی بنائی گی موزز اور آرکین پارلمان پاکستان دنیا کے ممالک میں شمار ہو چکا ہے جو پانی کی قلت کا شکار ہیں ہمارے ہاں پانی کی کمی کے باعث زیر زمین پانی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے جس سے زیر زمین پانی کی سطح بھی خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے بلوچستان اور سندھ کے بیشتر علاقے پانی کی کمی کے وجہ سے خوشک سالی کا شکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے پاکستان پر بھی انتہائی مزر اثرات رونما ہو رہے ہیں اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے حرارت میں اضافہ اور گلیشئر زیادہ تیزی سے پگل رہے ہیں فضائی اور سنتی آلودگی کی وجہ سے شہروں کے آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے اس سلسلے میں ہمیں شجرکاری پر خصوصی توجہ دینا ہوگی اور نئے ڈیم بھی بنانے ہوں گے پانی کے زخائر کی تعمیر حکومت وقت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے عوام اور بیرون ملک پاکستانی چیف جسٹس اور وزیر آزم کی اپیل کا مصبت جواب دیں گے اور اس کے نتیجے میں ڈیمو کی تعمیر کے لیے سرمایہ دستیاب ہو سکے گا اور ذرہ مبادلہ کی کمی پر بھی قابو پانے میں مدد ملے گی ہمیں پانی کے زیاہ کو روکنے پر بھی توجہ دینا ہوگی اس سلسلے میں دو اقدامات ناگزیر ہیں ایک یہ کہ آپ پاشی کے نظام کو مزید محسر بنایا جائے اور نیروں وراجباہوں کے ذریعے پانی کے رساؤں پر قابو پانے کے لیے بھرپور اور جامع حکمت عملی تیار کر کے اس پر فوری عمل درامت کیا جائے فلیڈ ایرگیشن کے بجائے سپری اور ڈرپ ایرگیشن کو فروغ دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی طرز زندگی میں بھی مضبط تبدیلی لانا ہوگی اور پانی کے بیجا استعمال پر قابو پانا ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے میں بھی میانہ روئی اختیار کرنے اور اسراف سے بچنے کی تلقین کی اس سے بہتر کنزرویشن کا پیغام کوئی دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا موزز اراکین پارلیمنٹ پانی اور اس سے متعلقہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کے ساتھ ساتھ ناگزوری ہے کہ توانائی اور بجلی کے معاملات پر بھی فوری توجہ دی جائے بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنایا جائے لائن لوسز کم کیے جائے اور بجلی کی چوری کا صدباب کیا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شماری علاقہ اجات آزاد کشمیر اور وطن عزیز کے بعض دیگر علاقے بانی کی دولت سے مال امال ہیں ان علاقوں کا ماحول بجلی کی تیاری کے سلسلے میں قدرتی طور پر سازگار ہے متعلقہ وزارتیں اور حکام دریاؤں کے بہاؤ رن آف ریور پر بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کو مزید بڑھانا چاہیے ٹرانسمیشن انسٹرکچر کو مضبوط کرنا بنانا چاہیے تاکہ جہاں بھی بجلی پیدا ہو رہی ہی ہو وہ نیشنل گریٹ سے منسلک ہو جائے تاکہ ملک بھر میں بجلی کی ترسیل کا نظام مربوط شکل اختیار کرے معزز خواتین و حضرات زراعت ہماری معیشت کی ریڑکی ہڈی ہے حیثیت رکھتی ہے ہماری نص سے زائد آبادی زراعت سے وابستہ ہے زرعی شعبے کی ترقی بھی آبی زغائر میں اضافہ سے مشروط ہے موجودہ حکومت نے اپنے منچور میں قوم سے اس شعبے کے ترقی کا وعدہ کیا ہے اس سلسلے میں زرعی عدویات خاد اور دیگر زرعی ساز و سامان کی مناسب قیمت پر فرامی کے لیے ایک محصر اور جامع پالسی ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں ماہرین اور کاشکاروں کے ساتھ ضروری صلاح مشورے کا نظام بھی قائم کرنا چاہیے عراقین پارلمان تعلیم اور صحت کے معاملات بھی عوام میں بیچینی پائی جاتی ہے اس سلسلے میں خیبر پختون خواہ سمیت ملک کے بعض دیگر حصوں میں اچھی اور حاصلہ افضا مثالیں سامنے آئیں ہیں لیکن آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور وسائل محدود ہمیں اپنے ملک میں آبادی اور وسائل میں توازن پیدا کرنا ہوگا اور ملک میں تعداد کے بجائے تعلیمی میار کو عام کرنا ہوگا میں اپنے میڈیا اور پارلمنٹیرین سے چاہوں گا کہ وہ لوگ میں زچہ اور بچہ کی صحت اور چھوٹے کنبے کی افادیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں خواتین کے فلاہ و بیدبوت کے سلسلے میں ان کے لیے تعلیم روزگار اور عالی ترین سطح سے لے کر نجلی سطح تک انہیں باختیار بنانے کی پالسیاں وضع کی جائیں ومن ایمپاورمنٹ کے بغیر کسی ملک کی ترقی کا خواب کامیاب نہیں ہو سکتا ہماری خواتین بہت مہنتی ہیں اور جو خواتین تعلیم حاصل کر چکی ہیں وہ ہر جگہ نمائع نظر آتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فرام کیا جائیں اور قامی معاملات میں شامل کیا جائیں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ملک معیشت اور معاشرے میں ہماری معاشرتی روایات کے مطابق بلا خوف و خطر اپنے بھرپور قداد ادا کر سکے ہمارے مذہب اور بابا قوم قائد عظم محمد جنہ نے بھی اس بات کی تلقیم کی ہے معزز خواتین و حضرات ہماری تقریباً ساٹھ فیصد نوجوانوں پر آبادی مشتمل ہے ہمیں ان کے لئے میرٹ صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنی روزی تلاش کر سکیں ان کی فنی تربیت کرنا ہوگی تاکہ وہ مناسب ملازمت دھون سکیں کاروبار شروع کرنے کے لئے چھوٹے قرضوں کی فراہمی کے عمل کو آسان اور یقینی بنانے پر بھی توجہ دینی چاہیے آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہم انسکلڈ لیبر کے بجائے سکلڈ لیبر کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کریں تو جہاں وہ بہتر اور بائزت روزگار حاصل کر سکیں گے وہاں وہ پاکستان کے لئے بہتر شناخت کے باعث بھی بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قومی ورثے کی حفاظت کرنا ہوگی اپنے نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشو نما کے لئے کھیلوں کے میدانوں کو بھی آباد کرنا ہوگا فنون لطیفہ کی طرف بھی رغبت دلانا ہوگی اور معاشرے کے دانشوروں کی آراء کو پالسی سازی کے عمل میں شامل کرنا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے بچوں کی نشو نما عالمی میار سے کہیں کم ہے ہمارے بچے سٹنٹنگ کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہیں ان بچوں اور ان کی ماں کو مناسب غزہ نہیں مل رہی اور ہمارے ذہنوں میں یہ حقیقت بھی واضح رہنی چاہیے کہ سماجی ناہمواری اور غربت سے بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں اس لئے علاقہ آئی معاشی اور سماجی ناہمواریوں کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے خاص طور پر ہمیں بلوچستان اور دیگر دور دراز علاقوں کی تعمیر ترقی پر توجہ دینا ہوگی آئین پاکستان میں ایک اچھا آئین پاکستان میں ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ موجود ہے مگر افسوس یہ ہے کہ اس پر عمل ہو نہیں گا میں نئی حکومت سے امید رکھتا ہوں کہ سوشل کانٹریکٹ کو ملک میں لاغو کریں گے تاکہ ایک نیا پاکستان وجود میں آئے معزز خواتین حضرات ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں یہ کام صرف اور صرف یقصہ تعلیمی نظام اور دیگر سہولتوں کے ذریعے ہی ممکن ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ملک کے طول و ارزر و خاص طور پر پاسماندہ علاقوں میں نظام تعلیم کو مضبوط کیا جائے تعلیم کے سلسلے میں خیبر پختون خواہ کے تجربے کے دورانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ صرف حکومت کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی اداروں کے ذریعے ہی تعلیم عام کی جا سکتی ہے اور اس کا میار بہتر بنانا ہوگا اس وقت ایک اندازے کے مطابق تیس لاکھ سے زائد بچے دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں دینی مدارس کے طلبہ کو مین سٹریم میں دلانے کے لیے جدید نساب تعلیم کو دینی نساب تعلیم کے ساتھ ہم آنگ کرنا چاہیے تاکہ یہ بچے تعلیم حاصل کر کے مختلف شعبہ زندگی میں اپنا مصبت اور جاندار کردار ادا کر سکے اس سلسلے میں حکومت علماء اکرام کی مشاورت سے ایک متفقہ لاعمل بنائے اور اس پر مستعدی سعمل کریں خیبر کے پختونخواہ میں فاتح کے خیبر پختونخواہ میں انزمام کے اعلان کے بعد جلد از جلد اس کو قومی دہارے میں شامل کرنے کے لیے فاتح کے عوام کی امیدوں اور توقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں واضح پالیسیاں بنانی پڑیں گے اور فیصلے کرنے پڑیں گے موزز ارکان پارلیمان پاکستان کو قومی اور بین القوامی سطح پر بعض مشکل چیلنجز کا سامنا ہے سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا چیلنجز مسئلوں سے گھریوی معیشت ہے گرمشن کے ناسور نے ملک کی ارتصادیات کو تباہ کر دیا ہے سنتیں بند ہیں بیروزگاری عروج پر ہے اور ملک اس وقت قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تقریباً دو آشاریہ تین کھرب روپے ہے پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کے ایک بڑا حصہ قرضوں اور ان کے اوپر سودی ادائیگی میں صرف کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا بیلنس آف ٹریٹ بھی دگرگوں ہیں ہماری برامدات اور درامدات میں توازن نہیں ہے پچھلے سال ہمارا ٹریٹ ڈیفیسٹ چھتیس بلین ڈالر تھا جو ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے ملک کی معیشت پر گردشی قرضوں کا بوجھ پچھلے چند سالوں میں بڑھ کر گیارہ سو ارب روپے سے زیادہ ہو گیا ہے اور حالیہ دنوں میں پاکستانی روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی اور افراتِ ذر میں اضافہ ہوا ہے اور اس کا اثر عام آدمی خاص طور پتنخواہ دار طبقے پر پڑا ہے ہم پر لازم ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے تندہی سے کام کریں اور وشیس سرکل آف پاورٹی سے باہر نکلیں میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی سمت کو درست کرنا اور ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا حکومت کی اہم ترجی ہے میں چاہوں گا کہ حکومت مالیاتی خسارہ کم کرے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے مسائل کو حل کرے اور انویسمنٹ فرنڈلی پالیسیوں بنائے اور سرمایہ کاری کرنے کے پروسس کو آسان اور سہل بنائے اللہ اکبر اللہ اکبر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس وقت اسلامباد میں ہو رہا ہے اور اس وقت آزان کا وقت ہوا ہے صدر عارف الوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس آئینی عہدے کے قابل سمجھا امید ہے کہ ساتھی اور اکین پارلیمنٹ میں میرا بھرپور ساتھ دیں گے میری اس ایوان سے بطور رکھن وابستگی نہیں نہیں ہے پرانی ہے ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ گروہی مفادات اور کرپشن ہے ملک کے مسائل کے حوالے سے بھی انہوں نے باتشید کی ہے کروالے سے بھی باتشید کی ہے ان کا کہنا تھا کہ کرپشن کو قابو کرنے کے لیے صاف شفاف نظام بہت زیادہ ضروری ہے اور عوام کی خواہشات کے احترام میں حکومت کی کامیابی ممکن ہے حکومت تب ہی کامیاب ہوگی جب عوام کی خواہشات کی جائز طریقے سے تکمیل کی جائے گی نئے پاکستان کی شناک سادگی اور بدعنوانیوں سے پاک نظام ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی کو اپنانا ہوگا پارلیمنٹ کے مشترکہ اشلاس سے صدر مملکت آرے فلوی خطاب کر رہے تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے نیا پاکستان بنانے کا عظم کیا ہے مور اندرونی اور بیرونی کرزوں کے پہاڑ کافی حد تک بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے نئی حکومت کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے توقع ہے کہ حکومت ہر شعبے میں روڈ میپ مرتب کرے گی اور مسائل کا حل نکالنے کی بھرپور کوشش کرے گی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی گلوبل بومنگ کے حوالے سے بات چیت کی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر موسمیاتی تبدیلیوں کے بھی مظہر اثرات مرتب ہو رہے ہیں پانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پانی کو ضائع ہونے سے روکنے پر بھرپور توجہ دینا ہوگی پانی کے بیجا استعمال پر کابو پانا ہوگا اور اس کیلئے صرف حکومت کو اقدامات نہیں لینے ہوں گے بلکہ ایک عام آدمی کو بھی اپنا لائف سٹائل ایسا بنانا ہوگا کہ پانی کا بیجا استعمال نہ کیا جائے پانی کو بایا نہ کیا جائے ہمارے ہاں پانی کا بے در ایک استعمال ہو رہا ہے اسے روکنا ہوگا شجرکاری پر خصوصی توجہ دینا ہوگی ڈیمز بنانا ہوں گے پانی اور اس سے متعلقہ مسائل سمیت پانی بجلی ان مسئلوں پر بھی توجہ دینا ہوگی آپ پاشی کے جدید نظام کو فروغ دینا ہوگا یہ کہنا تھا صدر عارف الوی کا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زچہ بچہ کی صحت اور چھوٹے کنبے کی افادیت کو مزید جاگر کرنا ہوگا پاکستان میں ہمیں ملک میں عبادی اور وسائل میں توازن پیدا کرنا ہوگا پان اور سہل بنائے جائے اس میں مختلف محکموں کو کردار کے کردار کو کم اور ثواب دیدی اختیارات کو ختم کرنے کرے اور انہیں ایک محدود وقت میں اجازت نامہ دینے کا پابند کرے ہمارے بینکوں اور سرمایہ کاروں کو اس سلسلے میں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اس کے علاوہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنا ہوگا تاکہ ملک میں خود انساری کے ساتھ ساتھ جاب کریشن بھی ہو ملک کے تمام ایوان ہائے تجارت اس سلسلے میں مصبت کردار ادا کریں اور اپنی تجاویز حکومت سے حکومت کو آگاہ کریں تاکہ ضروری پیش رفت کی جا سکے معزز اور آقین پارلیمان اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی عوام کی استقامت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جہد مسلسل اور قربانیوں سے وطن عزیز میں دہشت گلدی کے مسئلے پر قابو پائے جا چکا ہے اور انتہائی پسندی کے اثرات بھی سمٹ رہے ہیں میں افواج پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت انصداد شہد دہشت گلدی کے حوالے سے میں افواج پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت انصداد شہد دہشت گلدی کے حوالے سے دنیا میں سب سے کامیاب اور تجربے کار فوج ہماری ہے دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے اس موقع پر میں اپنی جانب سے اور عوام کی جانب سے تمام شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں شہدہ شہدہ نے عظیم ترین خربانیاں پیش کر کے ہمارے ملک کی آدھیاری کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین اور ان کے خاندانوں کو سبر جمیل عطا کرے آمین نظام انصاف کی جانب توجہ بھی لازم ہے تاکہ غریب عوام نسلوں تک مقدمات کے چنگل میں پھنس کر مسائل کا شکار نہ ہوتے رہیں حاضرین گرامی ہمسائی ممالک بالخصوص اور دیگر اقوام عالم کے ساتھ اچھے تعلقات کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتے ہیں نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی خارجہ تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے چین امریکہ ایران اور ترکی کے وزرائے خارجہ اور سعودی عرب کے وزیر اطلاعات کی حالیہ دورہ پاکستان اور وزیر خارجہ کا دورہ اغوانستان سے ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں مزید گہرائی آئی ہے انشاءاللہ 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 العزیز بیرونی تعلقات میں مزید بہتری آئے گی ہمیں منحس القوم اقوام عالم کے ساتھ بالعموم اور اسلامی دنیا کے ساتھ بالخصوص اچھے تعلقات مربوط کرنے پڑیں گے پاک چین تعلقات مثالی دوستی اور باہمی اعتماد پر محیط ہیں ہزار موسم لاکھ امتحان آئے لیکن پاک چین تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے موجودہ حکومت پاکستان چین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے کی بھرپور حمایت کرتی ہے جس سے خطے میں معاشی سرگمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت سی پیک کے منصوبے تیجی سے مکمل کرے گی جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور خطے میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوگا اسی طرح سے وست ایشیا کے ساتھ مختلف تدارستی و توانائی کے منصوبوں پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کیا جائے گا تاکہ معیشت کی ترقی کے اہداف کو یقینی بنایا جا سکے پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور ہمیں معیشت دفعہ ثقافت اور دیگر تمام شعبوں میں بہامی تعاون میں مزید اصافہ کرنا چاہیے ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات خصوصی نویت کے حامل ہیں جو نہ صرف ہمارے درمیان بلکہ اس پورے خطے میں استحقام کے فروغ کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں اغوانستان میں امن و استحقام پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لئے ضروری ہے ہمارے اس ہمساہہ ملک میں دیرپا امن سے ہمارے لئے اور خطے کے لئے تجارت کی نئی رہداریاں کھلیں گی اور ہم اس سلسلے میں ہمیشہ انتہائی خلوص سے کام کرتے رہیں گے پاکستان تمام ہمساہہ موالی کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے ہم بارت کے ساتھ پر امن بقائے باہمی کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہر مصبت قدم کا خوشدلی سے خیر مقدم کریں گے کشمیر کے تنازع کا حل دونوں ممالک کے درمیان پائیدار تعلقات کے لئے لازم ہے تسادم اور بلیم گیم کا مسئلہ کسی مسئلہ کا حل نہیں معزز خواتین و حضرات پاکستان کے حکومت اور اغوام مقبوضہ کشمیر کے عوام کے سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی پاکستان مشرق کشمیر کے حل کے لئے ہر سطح پر کاوشیں جاری رکھے گا کشمیری عوام نے اپنے حق خود ارادیت ارادیت کے لئے اپنے لہو سے نئی تاریخ رقم کی ہے کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھنا قابل مضمت ہے اقوام متحدہ کہ کمیشنر برائے انسانی حقوق کے حالیہ رپورٹ ہمارے موقف کو تقریب دیتی ہے عالمی برادری اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبول کشمیر میں ہونے والی جاریت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا چاہئے موزز اور آقین پارلیمنٹ میں کی فلاہ ہو ترقی کے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اقوام عالم میں پاکستان ایک ذمہ دار اور بابخار ملک کی حصیت سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامی و نگبان رہے پاکستان پائندہ بعد آج سام بعد میں پارلیمنٹ کا مسترک اشلا موسیقی موسیقی